بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 28 دسمبر بروزبود ہم بات کریں گے محمود خان اچکزئی اگر ہم بات کریں عمران خان کی اور پاکستان مخالفین کی تو اس میں سے سب سب بڑا نام محمود اچکزئی کہاتا ہے اور محمود اچکزئی جو پاکستان کے خلاف ریاست کے خلاف اور عمران خان کے خلاف ہر محاس پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے اپنی پارٹی تباہ برباد ہو گئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماء جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کا جسمان ریمانڈ منظور کیا گیا ہے جبکہ مسلم لیگ نون نے اپنے سینئر ترین رہنماء کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے چونکہ وہ سینئر ترین جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کی جو تباہی ہے اس پر بات کی ہے اس جرم میں اس کے خلاف کاروائی اور شوکاز نوٹس جاری کرنے کا اعلان کیا گیا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلا جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو معاملہ ہے سندھائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی اور یہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ جو ڈیسیبل ہیں معذور افراد ہیں ان کے حوالے سے یہ کیس بہت اہمیت کامل تھا سپریم کورٹ ریجسٹری کراچی میں سندھ حکومت کے اچھا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا سندھائی کورٹ کا نہیں سپریم کورٹ کا کراچی ریجسٹری میں سندھ حکومت کے مختلف محکموں میں معذور افراد کے کورٹے پر ملازمین نہ دینے کی معاملے پر سماعت کے دوران معذور افراد کے سرکاری ملازمتوں کے کورٹے پر عمل درامت نہ کرنے پر سندھ حکومت پر سپریم کورٹ پاکستان میں سخت برہمی کا اظہار کیا عدالت عزمہ نے سندھ حکومت کو تمام محکموں میں چار ماہ کے اندر اندر تمام معذور افراد کو اور کورٹہ پر ملازمت دینے کا حکم جاری کر دیا اور بھرتیاں مکمل کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا آپ جانتے ہیں کہ جس بھی محکمے میں بھرتیاں ہوتی ہے تو وہاں پر معذور افراد کے لئے لگ سے ایک کورٹہ رکھا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا تھا پاکستان میں تو ویسے ہی ایک الگ نظام ہے اور پھر سندھ میں تو الگ ہی ایک تماشا ہے اور اس تماشے میں یہ سارے تماشا ہی ہیں یہی وجہ ہے کہ عدالت کو اس میں انٹرفیر کرنا پڑا عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ تمام محکموں میں معذور افراد کی بھرتیوں کا عمل دو ہفتوں میں شروع کیا جائے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ جن محکموں میں اسامی خالی ہیں ان میں بھرتیاں کی جائیں گی معذور افراد کے کورٹ پر سندھ حکومت نے کچھ حد تک عمل درامت کیا ہے درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ سندھ حکومت اور سندھ میں جو صوبے میں تمام محکموں میں معذور افراد کے لئے ملازمتوں کا کورٹہ مختص کیا گیا ہے کورٹہ مختص ہونے کے باوجود سندھ حکومت معذور افراد کو ان کا جو حق ہے وہ نہیں دے رہی عدالت نے حکم جاری کر دیا کہ کورٹ پر عمل درامت مکمل کر کے ریپورٹ جمع کروای جائے چونکہ سندھ حکومت کے اپنے معاملات ہیں سندھ حکومت صرف اور صرف یہ چاہتی ہے کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے کرپشن اور رشوت لے کے لوگوں کو نوکریاں دے معذور افراد تھے ان کا حق چھینہ جا رہا ہے جس پر سپریم گوڑا پاکستان نے یہ حکم جاری کیا ہے جبکہ دوسری جانب جو تھر کا علاقہ ہے وہاں پر وارٹر پروجیکٹ وارٹر پروجیکٹ میں ایک ارب انتیس کروڑ پہ کی بزابتگی کا انکشاف ہوا ہے تھر کا علاقہ ہے سندھ کا جہاں پر معصوم بچوں کو پانی نہیں ملتا اور پیاس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کئی بیمارییں جنم لے لیتی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ان کو اپنا رہنما کہتے ہیں لوگ بھی کیا ہیں وہ وہی لوگ ہیں ایک خاص منٹیلٹی کے لوگ ہیں جو آج تک بھٹو کو جو زندہ سمجھتے ہیں وہ بلاول زرداری کو بھی اپنا لیڈر سمجھتے ہیں باقی اور وہ ایک بہت تھوڑا سا طبقہ ہے آپ ایسے سمجھیں کہ آٹم نمک کے برابر ہے کہ وہ لیڈرشپ کی اگر کوئی بلاول زرداری کو نہیں مانتا اتضاد ایسن صاحب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلاول زرداری اور پاکست پارٹی نے اپنی بڑا غرق کر دیا ہے ہم پنجاب میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ پنجاب میں ہمارا ان پالیسیز کی وجہ سے مکمل صفایہ ہو گیا ہے نیب نے اب یہ تحقیقات شروع کی ہیں نیب حکام نے سیکٹی آپ پاشی سے سندھ حکومت کے سیکٹی آپ پاشی سے ریکارڈ طلب کیا ہے نیب حکام نے سوالات کی ہیں کہ تھر کول وارٹر پروجیکٹ میں کتنی رقم خرچ ہوئی اس کام کے بل کس نے پاس کی رقم کب اور کتنی جاری ہوئی ٹینڈر کے عمل کی تفصیلات دی جائیں محکمہ پاشی کی جانب سے ابھی تک کوئی ریکارڈ فرام نہیں کیا گیا مسکورہ منظوبے پر دوہر سولہ سترہ کے دوران رقم خرچ کی گئی تھی اور یہ بلاول زرداری بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم تھر کے لوگوں کو پانی دیں گے ہم تھر کے لوگوں کی فلاہ و بہبود کریں گے فلاہ و بہبود کیا خاک کرنی تھی انہوں نے ان کا جو حصہ تھا ایک عرب 29 کروڑ پہ کا غبن کیا گیا اگر ایک عرب 29 کروڑ تھر کول کے علاقے میں لگ جاتا تو آپ دیکھیں کہ وہاں کی غربت کیسے ختم ہوتی کم بس کم ان کو پینے کا صاف پانی مجسر ہو جاتا ایک عرب 29 کروڑ بہت بڑی رقم ہے لیکن انہوں نے سارا کچھ یہ ہڑپ کر کے جا رہے ہیں سارا کچھ یہ اپنے عللے تللوں پر لگا رہے ہیں اور سارا کچھ زرداری حوث میں کٹھا ہو رہا ہے غریب آدمے کو کچھ نہیں ملتا اور یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا بڑا انتشاف سامنے آیا ہے جبکہ دوسری جانب جو دو ہزار بائیس کو دو ہزار بائیس کا سب سے جو دو ہزار بائیس کا معاشی طور پر پاکستان کا بدترین سال ڈکلئر کیا گیا ہے پاکستان بزنس فورم نے سال دو ہزار بائیسbeitet کو معاشی طور پر بدترین سالقرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت انصلاحات کے ساتھ ریلیف اور بحالی کی ضروریات کو پورا کرنے میں توازن و برقرار رکھنا ہوگا پاکستان بزنس فورم نے سال دو ہزار بائیس کو معاشی طور پر بدترین سالقرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے دوہزار بائیس آپ جانتے ہیں مارچ سے یہ ساتھ شروع ہو گئی تھی اور اپریل میں جو یہ حکومت ہے یہ آ گئی امپورٹڈ حکومت رجیم چینج آپریشن جو مارچ میں شروع ہو گیا تھا پریکٹیکلی شروع ہو گیا تھا اور اس پر پھر اپریل تک یہ سارا معاملہ ہوا اور یہ امپورٹڈ حکومت اپریل کے سٹارٹ میں آ گئی اور تب سے لے کے اب دسمبر ختم ہونے والا ہے اور انہوں نے پورے ملک کا بڑا گھر کر دیا اور جو معاشی طور پر یہ جو سال ہے یہ سب سے مشکل ترین سال تھا اور اس کو پاکستان بزنس فورم نے بترین سال معاشی طور پر بترین سال کا درجہ دے دیا اور قرار دے دیا ہے اور اس کے بعد بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ملک اور قوم کی خدمت کرنے تو یہ سارا جھوٹ ہے یہ کوئی ملک اور قوم کی خدمت نہیں کر رہے جبکہ مسلم لیگ نون کے ام میں نے چودری محمد اشرف کو گرفتار کیا تھا میکم انٹی کرپشن نے گرفتاری کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا عدالت نے ملزم کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انٹی کرپشن حکام کے حوالے کر دیا ہے عدالت نے اکتیس دسمبر کو تحقیقات میں پیش رفت ریپورٹ کے ساتھ ملزم کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے انٹی کرپشن نے لیگی ام میں نے چودری محمد اشرف کو جسمانی ریمانڈ کے لیے لاہور کے جوڈیشل مجیسٹریٹ کے سامنے پیش کیا تھا چودری محمد اشرف پر سرکاری دستعفزات میں رد و بدل کے الزام ہے جس میں عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور عدالت نے پھر ملزم کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے جبکہ مفتہ اسماعیل جو پچھلے کئی دنوں سے اسحاق دار کی نکامیوں پر کھل کر بات کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے اب صرف اس کا اعلان ہونا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان تین سال تک آئی ایم ایف کے ساتھ چلتے رہے لیکن اب اس جو حکومت ہے یا اسحاق دار ہے اس کے ساتھ آئی ایم ایف چلنے کو تیار نہیں ہے اسحاق دار کہتا تھا کہ میں دو سو سے نیچے لے کر آؤں گا ڈالر کو ڈالر اس وقت دو سو پچیس روپیہ جو نظر آتا ہے یہ بیسیکلی دو سو پچاس سے بھی اوپر ہے یہ مسلوی طور پر انہوں نے اس کو رکا ہوا ہے ڈالر مارکٹ سے غائب ہو چکا ہے اور پاکستان کا اتنا نقصان کیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اب مسلم لیگ نون کی مرکسی قیادت کا مفتہ اسماعیل کے خلاف کاروائی کا فیصلہ ہے مفتہ اسماعیل کی حکومتی معاشی پالیسز کے خلاف بیانات نہ رکنے پر اس کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے بعد پارٹی رکنیت بھی موطل کی جائے گی مفتہ اسماعیل جو سابق وزیر خزانہ ہے جس کو ایٹی ایم مشین کہا جاتا ہے مریم نواز کی چونکہ اسحاق ڈار کے ساتھ انہوں نے اور یہ بات مفتہ اسماعیل کے نالج میں ہے کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے اور مجھے قربانی کا بکرا بنانے کے بعد جو ساری چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے سرکاری جہاز پر جب اسحاق ڈار کو واپس لائے گئے تو مفتہ اسماعیل کو یہ پتہ ہے کہ مجھے پہلے نکام کیا گیا اور پھر اسحاق ڈار کو لائے گیا اور جو مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کے سینٹر افنان اللہ کا کہنا ہے کہ مفتہ اسماعیل کو وزیر خزانہ بنا کرم نے بہت بڑی غلطی کی تھی مفتہ اسماعیل بھٹک گئے ہیں اب کیا کیا جا سکتا ہے اس حد تک ان کے خلاف جو کاروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اور اب شوکاز نوٹس جاری کیا جائے گا اور شوکاز کے بعد جو کاروائی ہے وہ آگے چلے گی پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی بازابطہ طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے یہ جو محمود خان اچھکزئی نے پارٹی آئین کی خلاورزی پر کچھ لوگوں کو برطرف کیا تھا سینئر رہنماؤں کو برطرف کیا تھا یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے فضل الرحمان نے اپنے لوگوں کو نکالا پھر ان کی جا کے منت کی ان کے پاؤں پڑے اور ان کو پھر واپس بلایا لیکن یہاں تو جو پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی ہے یہ سرے سے ہی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے چونکہ اس میں جو بڑے سینئر لوگ تھے انہوں نے اس سے بغاوت کی ہے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے برطرف رہنماؤں نے کوئٹا میں منقضہ کانگریس میں نئے دھڑے کا اعلان کر دیا جس کے بعد پارٹی بازابطہ طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے سابق سینیٹر اور پارٹی کے صدر عثمان کاکڑ کے سابزادے پشحال خان کاکڑ نئے دھڑے کے چیرمن منتخب ہوئے ہیں جبکہ مختار خان یوسف زئی شریک چیرمن منتخب ہوئے ہیں محمود اچک زئی کی جانب سے مبینہ طور پر پارٹی کے این کی خلاف ورزی اور جو پارٹی پالیسی کی مخالفت پر انہیں پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی سے نکالا گیا تھا ایک ہفتہ پہلے کوئٹا کے ایوب سٹیڈیم میں پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کا ایک ساتھویں کانگریس ہوئی تھی اور محمود اچک زئی کو بطور چیرمن اور عبد الرحیم زیارت وال کو سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا تھا دوسری جانب جو دشتہ روز گروپ کے اجلاس میں پارٹی مندوبین سمیت لوگوں کی بڑی شرکت تھی جس میں جو باغی گروپ تھا اس میں یہ سارے کے سارے لوگ شامل ہوئے ہیں نئے دھڑے میں عبیداللہ بابد صحبہ بڑیج سراز افغان سردار گل جان کبزی علی حیدر گوھر علی شہر روم خان خالد محمود شمشیر علی خان صفتورہ عیسیٰ اچکزی باچا گل اور عاظم مسیح زی سینٹرل سیکرٹریز منتخب ہوئے ہیں دھڑے کے آئندہ کے علاہ عمل کے لیے جو اہم فیصلے ہیں وہ کانگریس کرے گی تو یہ پشتون خواہ ملی عمامی پارٹی جن لوگوں کو نکالا گیا تھا انہوں نے نیا دھڑا بنا کے اسی نام سے محمود اچکزی کے مقابلے میں ایک نئی جماعت کھڑی کر دیا اور اس کا اعلان کر دیا ہے میں نے آپ کو کہا تھا جو ریاست کے بارے میں غلط سوچے گا جو ملک میں افراتفری پھیلانے کی بات کرے گا اور جو ریاست مخالف کام کرے گا اور پھر جو بغض امران میں اندہ ہو جائے گا اس کا حشر یہی ہوگا چونکہ وہ پاکستان کا خیرخواہ نہیں ہے اور اس بنیاد پر ان کی جو آپس میں اتحاد ہے وہ ختم ہو چکے اور آپس میں جو پارٹی ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد